اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان رسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسمان رسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن ویڈز ساب تو دوستو بلاہر وہی ہوا جس کا آپ کو بھی خدشہ تھا مجھے بھی پاکستان میں کرپٹو کو بین کر دیا گیا کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا ہوا ہے تو دوستو آپ غلط سوچ رہے ہیں میں آپ کے لیے لے کر آئے ہوں بہت ہی ایک اچھی خوشخبری جو میں آگے چل کر کے آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں نیوز کے پیج پر آپ کو لے جا کر کے اور وہی نیوز آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی انشاءاللہ مل جائے گی لیکن لہٰذا اس خبر کو پھیلانے میں اور غلط بیانی کرنے میں کس کس نے حصہ ڈالا ہے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں ویڈیو کو اس کے مت کیجئے گا اگر آپ ہیں کرپٹو لور اور جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کرپٹو کی اب اگلی سرگرمیاں کیا ہونے جا رہی ہیں اور کیا فیصلے آج کے دن آئے ہیں ان کا پورا جو ہم بغور جو مطالعہ ہے وہ آج اس ویڈیو میں کریں گے لیکن ذہن میں رکھئے گا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا تاکہ آپ جان سکیں کہ آج کے دن گورنمنٹ کی طرف سے کون سا فیصلہ آیا کیا ریگولیشن کو لے کر باتیں ہوئیں تو دوستو بنا دیر کیے پڑھتے ہیں اس نیوز کے پیچ پہ لیکن سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک اور چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب تاکہ آپ کو آنے والے دنوں میں کرپٹو پروجیکٹ سے لے کر دنیا کے انٹرنیشنل نیوز اور پاکستان میں کرپٹو کی ریگولیشن کو لے کر جو بھی مسئلے مسائل چال رہے ہیں ان کی خبر ملتی رہے تو اس کے لیے ضروری ہے آپ ہمیں کر لیں سبسکرائب تاکہ آپ کو نوٹیفیکشن بروقت ملتا رہے اس کے لیے ضروری ہوگا آپ کرنے بیل آئیکن کے بٹن پر کلک تو دوستو بنا دیر کیا پڑھتے ہیں نیوز کی اصل نیوز کی طرح تو دوستو آج تھی بارہ جنبری دو ہزار بائس اگر آپ ہیں کرپٹو لور تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آج کرپٹو کو لے کر کچھ فیصلے آنے والے تھے عدالت سے لیکن فیصلے کیا آتے اس سے پہلے پرو پاکستانی اس پیج نے اور ڈال نیوز نے ایک خبر چلا دی کہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ ٹو بین آل کرپٹو کرنسی ان پاکستان تو دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گورنمنٹ نے اس کے اوپر بقاعدہ آج بات کی یقیناً اس کے اوپر بات ہوئی کرپٹو کو بین کرنے کی پوری کوشش کی گئی لیکن فیصلہ کیا آیا فیصلہ یہ آیا کہ کرپٹو کو پاکستان میں فیلحال بین نہیں کیا گیا اور اس کے لیے اگلی تاریخ دے دی گئی آپ نے سنا ہوگا ایک بڑا ہی مشہور واقعہ اور اس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا ایک فلم کا ڈیلوگ تھا کہ تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ تو لہٰذا کرپٹو جو کہ دنیا کا فیوچر ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پاکستان کا بھی یہ فیوچر ہی ہوگا لہٰذا ایک اگلی تاریخ مل گئی ہے تاریخ کا ذکر بھی میں اس ویڈیو میں آپ سے کرنے والا ہوں لیکن میں آپ کے مطمئن ہونے کے لیے یہ بات آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس مومنٹ میں ٹائم ٹو ٹائم حصہ لینا پڑے گا کیونکہ نو ڈاؤٹ کرپٹو میں اگر آپ ان کر رہے ہیں آپ کے زندگی کے حالات بدل رہے ہیں تو آپ کو اس میں پارٹیسپیٹ ضرور کرنا پڑے گا رہی بات کہ آج کیا بحث ہوئی گورنمنٹ نے کیا کیا فیصلہ کس کے پاس گیا تو میں آپ کو ان شورٹ اپنی لہجے میں اور اپنی الفاظوں میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ نے آج سے تقریباً تین ماہ پہلے سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے جو ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا حکومت کو کہ اس کی لیجیسلیشن فوراں کر کے کرپٹو کرنسی کو جلد از جلد جو ہے لاؤ کے تحت لیگل کر دیا جائے اور اس کے جتنے بھی منفی نیگٹیو پوائنٹس ہیں وہ اوپن کر دیا جائیں تو آج کیونکہ تاریخ تھی اس کے جو پٹیشنر تھے وہ بھی وہاں پر پہنچے انہوں نے جا کر اپنی طرف سے بہت زور لگایا اور ان کا اس میں بہت کردار ہے وقار زکا صاحب کا انہوں نے اس میں جو ان کی طرف سے ہو سکتا تھا انہوں نے کیا نو ڈاؤٹ جو شخص اگر اپنا رول پلے کرے گا اچھے لبو لہجے میں اس کی تعریف کرنی بنتی ہے لیکن ہوا کیا کہ گورنمنٹ نے پھر وہ جو سہرہ تھا اپنے سر پہ رکھا اور اگلی تاریخ دے دی اور جو کوبول تھا وہ اب انہوں نے پھینک دیا فیڈرل منسٹر اور لا منسٹر کے کورڈ میں یعنی کہ یہاں پر وہی سین چل رہا ہے جو تقریباً اس وقت ہمیں انڈیا میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو اس وقت اگر ہم یہ دیکھیں کہ ریسنٹی دو جو کنٹریوں نے اپنے ملک میں کرپٹو کو لیگل کیا اور اس کے بعد اس کے جو سمرات جو پھل اس ملک کے لوگوں کو ملے آج وہ دنیا میں ترقی کر رہے ہیں اور ان کے جو اس ٹائم فریم میں پاکستان میں جو اتنی سخت مہنگائی ہے ان کے ملک میں بھی تباہی کئے دھانے پہ ملک کے حالات پہنچ چکے تھے انہوں نے اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک ایسا کام کیا کہ کرپٹو کو اپنے ملک میں لیگل کیا اور آج وہ اس چیز کو اثرانے کے بعد اس کا پھل کھا رہے ہیں لہٰذا ہمارے ملک میں ابھی دوستو یہ کتنی دیر اب تک آبیسلی لیگل نہیں ہوتی کرپٹو پاکستان میں تو ہمیں یا کسی بھی شخص کو اس کی دشواری کا سامنا رہے گا آبیسلی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے آپ میں سپریم ہوتی ہے اور گورنمنٹ کی رضا مندی کے بغیر اگر آپ کوئی کام کرتے ہو تو وہ آپ کا ذہن بھی مطمئن نہیں ہوتا کیونکہ اگر ہم اسلام کی روح سے بھی دیکھیں تو ہمارے دین میں بھی اس چیز کا بڑا سخت حکم ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس میں پورا کردار ادا کرتی ہے تو ہی آپ اس چیز کو کرتے وقت فائدہ اٹھا سکتے ہیں ورنہ آپ کے دل کو ہمیشہ ایک بے سکونی رہتی ہے کہ اسے لیگل جب کیا ہی نہیں گیا تو ہم وہ کام کیوں کریں لیکن اس کے باوجود کیونکہ اس میں کوئی ایسا پوائنٹ نہیں دیکھنے کو ملتا جسے ہم ان لیگل کہیں تو اس لیے آج سندھ ہائی کورٹ نے ایک مرتبہ پھر سے ہموشی دھار لی اور گورنمنٹ کی طرف سے جو نوٹس آنے تھے گورنمنٹ کا جو رسپونس آنا تھا یعنی کہ سینٹرل بینک نے اس چیز کے اوپر اپنا پلو صاف کر کے اس بار بول پھر ایک مرتبہ فائنانس منسٹری کے آگے بیج دیا یعنی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج بہت زیادہ چانس تھے کہ کرپٹو کرنسی کے اوپر بین لگ ہی جاتا لیکن پھر سے ایک نئی ڈیڑھ دی دی گئی ہے بارہ اپرل کی یعنی کہ تین ماہ تک اب آپ پاکستان میں کرپٹو کا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کام کر سکتے ہیں لیکن پھر جو وہ کشتی ہے وہ منجدھار میں ہی جو ہے ہچکولے کھا رہی ہے کہ گورنمنٹ ابھی تک کوئی بھی مکمل فیصلہ نہیں کر سکی تین منت کا ایک مرتبہ پھر سے ٹائم دے دیا گیا ہے اور یہ جو آپ کے سامنے ہے this development comes a little over three months after the SHC initially ordered the government to regulate کرپٹو کرنسی and constitute and committee under the federal secretary and finance oversee the proceedings یعنی کہ بعد یہی پہ آگئی کہ جس طرح پاکستان کے دوسرے مسائل کو لے کر بھی کوئی بھی شخص آگے آنے کو تیار نہیں ہوتا اسی طرح کرپٹو کو لے کر بھی کوئی شخص obviously کرپٹو کے کچھ نقصانات ہوں گے جو گورنمنٹ ابھی دیکھ رہی ہوگی تو اس میں سب سے بڑا ابھی تک کا جو عوام کی طرف سے رد عمل ہے تمام دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ٹیکس دینے کو تیار ہیں ہر چیز کو لیگل کر دیا جائے اور گورنمنٹ جس طرح ایک سائز گاڑی ایشو کرنے پہ ایک نئی گاڑی کی ریجسٹریشن کرنے پہ اس کی فیس لیتی ہے ریجسٹریشن کی ٹوکن ٹیکس لیتی ہے اور ائر پاسنگ لیتی ہے فٹنس سیڈیفگیٹ کے پیسے لیتی ہے تو اس کے اوپر بھی وہ اپنا پروفیٹ بقاعدہ لے سکتی ہے بقاعدہ ایک ادارہ بنا سکتی ہے کرپٹو کرنسی کو اور کرپٹو کرنسی میں انٹر ہونے سے پہلے آپ کا میرا یا کسی کا بھی بقاعدہ ریکارڈ دے کر ریجسٹریشن کی جا سکتی ہے اور اب تو الحمدللہ پاکستان سارا نادرہ کے ریکارڈ کو لے کے ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے تو میرے خیال سے فیلال دوستو کرپٹو کرنسی کو تین ماہ کی ایک مرتبہ پھر سے ڈیٹھ دے دی گئی ہے اور کہا گیا ہے سینٹرل بینک کی جانب سے بھی اور ڈیفرنٹ اداروں کی طرف سے بھی کہ اس کے اوپر ابھی فرک کیا جائے اور اس کے جتنے بھی منفی اثرات ہیں وہ بھی بتائے جائیں پوزیٹیو اثرات بھی بتائے جائیں اور دونوں کو درمیان میں رکھ کر فیصلہ کیا جائے لیکن یہ نہ کیا جائے کہ کرپٹو اسی طرح ہی مارکٹ میں انسٹن صورتحال میں مارکٹ میں ہچکولے کھاتی رہے تو دوستو آج کی جو نیوز تھی ہمارے ویورز ہمیں مسلسل اس بات کو لے کر نوک کر رہے تھے کہ سر ہمیں اپ ڈیٹ دیں اور آج میرا بہت ہی اہم کونٹنٹ تھا جو میں نے آپ کے لیے تیار کر رکھا تھا اور آپ کو آپ سے شیئرنگ کرنی تھی میں نے اس کو روک دیا اور آج کی جو نیوز بلٹن تھی آپ سے شیئر کرنی چاہی تو دوستو ہوفلی میری اس نیوز کے بعد آپ کے دل کو تھوڑا سا یقیناً سکون ملا ہوگا اور یہ ہے اب تک کی اللہ کے فضل سے وہ پوری رپورٹ جس کو میں سمجھتا ہوں آپ تک پہنچا دینا ضروری ہے اور باقی ساری باتیں بھکواس ہیں کہ کوئی آپ سے غلط بیانی کرے اپنے یوٹیوب چینل پر آ کر آج یہ ہو گیا آج وہ ہو گیا تو دوستو ہمیں اپنی گورنمنٹ کے ساتھ چلنا ہے اپنی گورنمنٹ کو یقین دلانا ہے کہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کے لیے ہمیں ایک رول پلے کرنا ہوگا اور اپنی گورنمنٹ کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے ہوگے اپنے فائنانس جو ہمارے منسٹر ہیں ان کی پروسیڈنگ کا ویٹ کرنا ہوگا کہ وہ اب اس کے اوپر کیا ور کرتے ہیں تو دوستو جیسے ہی ہمیں کرپٹو کو لے کر کوئی نئی نیوز ملے گی ہمیں ویٹ کرنا چاہیے میں آپ کو انشاءاللہ اس کی اپڈیٹ ضرور دوں گا تو ہوفیلی آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس سے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جا چاہتا ہوں اگلی ویڈے تک اللہ حافظ